ہیلو مائی یوٹیوب فیملی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں سپیشٹی عید کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی خوبصورت سے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز اس ویڈیو میں جتنے بھی ڈریسز ہیں وہ تمام کی تمام لیس کے ساتھ ریڈی کیے گئے ہیں فرینڈز اگر آپ اپنے سیمپل سوٹوں کو سادہ سوٹوں کو سٹائلش بنانا چاہتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت بنانا چاہتی ہیں تو آپ لیس کا استعمال کر کے اپنے ڈریس کی خوبصورتی کو انانس کر سکتی ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتی ہیں کہ دپٹوں کے ساتھ نیک پر سلیفز کے ساتھ دامن پر لیس کا استعمال کیا گیا ہے اور ڈریسز کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے گئے ہیں آپ اس ویڈیو سے آئیڈیاز لے کر اپنے لیے خود دور آپ کو سٹیچنگ آتی ہے تو تب بھی آپ اپنے لیے ڈریس ریڈی کروا سکتی ہیں یا پھر اس طرح کے آئیڈیاز کا سکرین شاٹ لے گے اپنے ٹیلر سے بھی ڈریسز ریڈی کروا سکتی ہیں مارکیٹ میں بہت خوبصورت سی ہیوڈ ویرائیٹی آئی ہوئی ہے لیسز کی آپ اپنے ڈریس کے ساتھ لیس کو میچ کر کے نیک پر ڈیزائننگ کروا سکتی ہیں سلیفز پر ڈیزائننگ کروا سکتی ہیں اس کے علاوہ جو چوڑی لیسز ہیں ان کو آپ فرنٹ پر دامن پر لگا کر اپنے ڈریس کی لیندھ بھی بڑھا سکتی ہیں انتہائی خوبصورت لیسز ہیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنے ڈریس کے ساتھ لیس میچ کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اس طرح کی لیس میچ کریں جو آپ کے ڈریس سے بالکل آؤٹ ہو آپ کے ڈریس کی کلر کی نہ ہو اگر آپ کا ڈریس وائٹ کلر کا ہے تو اس کے ساتھ آپ بلیک کلر کی لیس میچ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا ڈریس بلیک کلر کا ہے تو آپ اس کے ساتھ وائٹ کلر کی لیس میچ کر کے سٹچ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ بازو کے میں جو جونٹ لیس ہوتی ہے اس کا یوز کر کے اپنے بازو کو خوبصورت بنا سکتی ہیں گلے کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے لیسز کو اٹیچ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہر طرح کی لیسز مارکیٹ میں اویلیبر ہیں ٹراؤزرز پر بھی آپ لیسز کا استعمال کر سکتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں سلیوز میں جونٹ لیسز کا یوز کیا گیا ہے اور اندہی خوبصورت طریقے سے سلیوز کو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے علاوہ آپ پورے ڈریس کے اوپر بھی لیسز کے ساتھ جو ڈیزائن ہیں وہ بنا سکتی ہیں جب بھی آپ اپنے لیے لیسز کا انتخاب کریں تو کوشش کریں کہ جو داگے والی لیسز ہوتی ہے صرف وہ یوز کریں بہت زیادہ جس طرح میرر لیسز ہوتی ہے یا پھر موٹیوں والی لیسز ہوتی ہیں ان کا استعمال نہ کریں کیونکہ گرمیوں کے ڈریسز کے ساتھ وہ اتنی زیادہ ایک تو اٹھتی نہیں ہیں دوسرا وہ آپ کو چوبتی بھی ہیں جو داگے والی لیسز ہوتی ہے یہ انتہائی کمفرٹیبل ہوتی ہے اور آپ کے ڈریس کے ساتھ لونگ ٹائم بھی چال جاتی ہے اور آپ کو کسی قسم کی ایریٹیشن بھی نہیں ہوتی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرنٹ پہ بھی کتنی خوبصورت چوڑی لیسز کا استعمال کیا گیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا